اگر آپ کے ساتھ میدے کا مسئلہ ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کے اس کا علاج کراکراکر تھک چکے ہیں آپ ہر طرح گیرسلیوں کے استعمال کر چکے ہیں میڈکسن جیسے استعمال کر چکے ہیں آپ کم از کم فوکس دیئے اس بات پر کیا آپ برزش کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یقین ہے نا اگر آپ برزش نہیں کر رہے تو یہ ساری چیزیں ویسٹ جائے گا کیونکہ کافی میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈھوک صاحب ہمارے میدے کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہم نے ایلوپیتھک استعمال کی ہے ہومیوپیتھک استعمال کی ہے ہر بر استعمال کی ہے ہر طرح کی میڈیسن استعمال کی لیکن ہمارے میدے کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ برزش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو مجھے الحمدللہ یہ تسلیق بخش جواب ملتا ہے کہ ہم نے برزش کیے لیا تو حالی میں میرے پاس ایک کیس آیا تو میں نے سوچا اس کے مطلق آپ کو بتا دیا ہومیوپیتھک میں ہر بہت ساری میڈیسن تھے جو واقعی میں کام کر دیں اور غیر اپیش گئے لیکن میرا دل نہیں مانا میں نے کہا یا جو حقیقت ہے اس کو میں بتاؤں اس چیز پر عمل کرے اور جل سے جل سے احتیابی حاصل کریں تو میں نے اسے ایکسرسائز کرنا ایکسرسائز اس نے الحمدللہ کرنا شروع کر دی میں نے کہا یا آپ نے کم سے کم دن میں ساتھ منٹ ایکسرسائز کرنا ہے سات منٹ اور سات منٹ میں اپنے ایک سیکنڈ بھی نہیں روپن گے تو لگتا تو بہت مشکل ہے یعنی کہ آپ نے تیس سیکنڈ برزش کرنی ہے اور تیس سیکنڈ آپ نے رسٹ کرنی ہے اس طرح چودہ منٹ آپ کی دن کی لگیں گے اور آپ کا پسینہ آنا چاہیے تاں کہ لگے کہ بندے نے آج پوری دن کی محنت کی ہے تو خیر اس نے محنت شروع کر دی کچھ دن گزر پہلے وہ تو اپنے آپ کو بطاقت ہے کہ اپنے بہت بڑا مہدے کا پیشن دونگتا ہے یہ مسئلہ تو میرا ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا میڈیسن میں اس کو نہیں دی میں نے کہا یار میڈیسن آپ جتنے بھی ڈاکٹر آپ کو استعمال پر آج ہو گئے لگے اس بار حیرت بتایا علاج تھوڑا موقت ہوگا میں آپ کو جو چیز ریکومنڈ کرنے والا ہوں وہ میری میڈیسن سے ہٹ کر رہے ہیں وہ میری میڈیسن سے ہٹ کر رہے ہیں تو الحمدلللہ جب وہ میرے پاس آیا تو مطمئن تھا اور میں نے جب اس سے پوچھا میں نے کہا بھئی میڈیسن کی گھنجائش بچی نہیں ہے میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں آپ سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ ورزش کرنا شروع کریں یقین مانے جب آپ ورزش کرنا شروع کریں گے آپ کا میدہ ہو گیا آپ کی باڈی ہو گئی آپ کا مائنڈ ہو گیا یہ ہر ٹائم ایکٹیو رہے گا آپ کی نید کا مسئلہ بلکل ختم ہو جائے گا آپ اگر آپ تینشن انزائیٹی کا بہت زیادہ شکار ہے تو آپ اس سے اپنا جان چھوڑا سکتے ہیں اگر آپ سوسکی تھکا اور لہزینس آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ ان سے بھی جان چھوڑا سکتے ہیں زیادہ تر کیسز ہیئر فال کے آتے ہیں تو میں ان کو بھی بعض وقت ایکسرسائز ریکمیٹ کرتا ہوں لیکن چند ایک کنڈیشنز ہیں جو بہت زیادہ ایک چیز ہوتی ہیں آپ دیتے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں نورمل ایک لیول تک تو آپ کو فائدہ دے رہے ہیں لیکن آپ جب بھی اوور ایٹنگ کرنا شروع کریں گے آپ کا ساتھ مسئلہ ہی شروع ہونا سٹارٹ ہوگی